اسلام علیکم ویورز حمیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فرنی شیئر کروں گی تو یہ چیزیں ایک پیالی میں نے چاور لیے ہیں یہ بداں میں یہ سوگیہ کشمش اور یہ علائچی کے دانے میں نے نکال لیے یہ کپچینی ہے اگر کم ہوئی تو پھر میں تھوڑی سی اور ڈالوں گی ایک پیالی چاور جو ہے میں نے ان کو ایک گھنٹہ پہلے بھی ہو دیا تھا اب میں انہیں گرائنڈ کروں گی یہ تین کلو دودھ ہے یہ میں نے چولے پہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے سلو آج پہ تو میں چاور گرائنڈ کر لوں گی اتنی دیر چاور میں نے گرائنڈ کر لی تو اب میں ان کو چھان لوں گی اس طرح چننی سے چھان لوں گی باقی جو بچیں گے ان کو دوبارہ سے کر لوں گی چمچ کے ساتھ ہلا کی ایک دبا پھر اس کو گرائنڈ کروں گی ایسی ہلا ہلا کے جو چاوروں کا پانی ہے اس کو میں نکال لیتی ہیں ابھی یہ کچھ موٹے ہیں دوبارہ سے میں ان کو گرائنڈ کروں گی اس میں ڈال کے دوبارہ سے گرائنڈ کروں گی ہمیں نے دوبارہ سے گرائنڈ کیا اب یہ کافی بریگ ہو گئے ہیں اس طرح ان کو چھان لوں گی اب یہ تقریباً سارے ہو گئے ہیں بس اس طرح ان کو چھان لینا ہے دودھ پکنے لگ پڑا ہے اس میں یہ میں الائچی دانیں ڈال دوں گی اب یہ جو چاور گرائنڈ کی ہیں یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالوں گی اچھی طرح ہلا کے اس کا آٹھا نیچے بیٹھتا ہے تو ہلا ہلا کے میں اس کو ڈالوں گی اس کو جلدی جلدی ہلانا تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں باریک بہت ہوتا ہے ذرا سا خیال ادھر ہو جائے تو یہ گھٹلیاں بننی شروع ہو گئے ہیں اس کو کچھ دیر پکائیں گے اس کو میں ابھی پکاؤں گی اس کو لگاتار چلاتے جانے مجھے اس کو چلاتے ہوئے 8-10 منٹ ہو گئے اب میں اس میں چینگیں ڈال دوں گی آج اس کی سلو رکھنی ہے اس میں بیورز بڑی جلدی گھٹلیاں بنتی ہیں تو جب یہ ڈالنا ہے آٹا تو ہلاتے رہنا ہے لگاتار ہلاتے رہیں گے اب میں تھوڑی دیر چینگیں پکاؤں گی چینگیں گھل گئی ہے اور بلکل ٹھیک ہے اب میں چولہ باند کر دوں گی تھوڑی شاوٹ کروں گی اب میں اس کو باول میں نکالوں اس کو ساپ کر لوں گی اور میں اس کو گھرنش کر لوں گی سوگی ڈال دوں گی کچھ اس میں آپ چاہیں تو کوکنٹ ڈال سکتے ہیں پھشتہ بادام ڈال دوں گی سارے اس میں بادام ڈال دوں گی یہ تھی ہماری آج کی ڈش امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ